اسلام علیکم and welcome to sense of knowing دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک Illuminati اس کے اوپر ہے آج ہم بات کریں گے کہ Illuminati کون ہے, Illuminati کا کیا مقصد ہے نیو ورل آرڈر کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کیسے Illuminati دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ Illuminati تنظیم کے بانی ایڈمن وائس ہوب ہے جس نے اس Illuminati تنظیم کو 1 May 1776 میں قائم کیا جبکہ کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ Illuminati تب سے ہی وجود میں آگئی گی جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور زمین پر پھیک دیا گیا تھا Illuminati خود کو enlightenment مانتے ہیں مطلب روشن خیالات اور بہتر خیالات رکھنے والے اور خود کو عام لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو اور کسی کے پاس نہیں اور یہ کچھ ایسے رات جانتے ہیں جو اور کوئی عام حسان نہیں جانتا اسی وجہ سے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف ان کو ہے دوستو یہ لوگ مذہب اور مذہب کے ماننے والوں کے سخت دشمن ہیں یہ لوگ مانتے ہیں کہ مذہب انسان کو ترقی کرنے سے رکھتا ہے اگر دیکھا جائے تو شیطان کے نظریات اور ان کے مقصد ایک ہی ہیں جب میں اس ویڈیو کیلئے تحقی کرتے ہوئے ان کے ویب سائٹ پر پہنچا تو وہاں ایک ویڈیو تھی جس میں کافی عجیب باتیں کہیں گئی تھی وہ باتیں میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں وہ باتیں تھی جس کا مطلب ہے ڈر ہو نہیں تم محفوظ ہو مدد آ رہی ہے یہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی چیز سے خطرہ ہے اور کسی چیز کا ڈر ہے اور یہ کسی کی تیاری میں لگی ہوئے ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہیں جو انہی کی طرح شیطانی سوچ رکھنے والا مذہب کی خلاف ہوگا اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تو یہاں دجال کی بات ہو رہی ہے اور یہ الومیناٹی تنظیم شیطان اور دجال کو ماننے والی ہے الومیناٹی خود کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے کچھ اسمبلز بھی یوز کرتے ہیں جن میں سے ان کا پہلا اور مین اسمبل ہے ایک آنکھ جس کا مطلب ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی نظر ہر چیز کے اوپر ہے ان کا دوسرا اسمبل ہے پیرامیٹ جو کہ نمائندہ کی کرتا ہے ویلت پاور اور سکسس کی یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کے پیچھے یہ پوری دنیا کو لگانا چاہتے ہیں تیسرا اسمبل لائٹ ہے جو نمائندہ کی کرتا ہے گارڈینز ڈائریکشن ہائر پرپس کی اسی طرح ان کے اور بھی اسمبل ہیں جس کے اندر ساپ انفینیٹی اللو اور بیفرمیٹ شامل ہیں الومیناٹی وہ تنظیم ہے جو شیطان کو پوچھتی ہے اور دجال کے ظہور ہونے کا انجزار کر رہی ہے کیونکہ یہ لوگ شیطان اور دجال کو ماننے والی ہیں الومیناٹی کوئی چھوٹی تنظیم نہیں بلکہ بہت بڑی اورگنائزیشن ہے جس کا مقصد اس پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کو لانا ہے اب ہم بات کہیں گے کہ الومیناٹی کا کیا مقصد ہے الومیناٹی کا مقصد اس پوری دنیا میں ایک نئے سسٹم کو لانا ہے اس سسٹم کا نام ہے نیو ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے پوری دنیا پر ایک حکومت یہ دنیا میں ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس سے پوری دنیا پر ایک حکومت ہو اور وہ ان کی ہو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دجال اور شیطان کے پیروکار ہیں اور یہ دجال کے ظہور ہونے سے پہلے اس نئے نظام نیو ورلڈ آرڈر کو پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں جس سے سب کچھ ان کی اختیار میں آ جائے گا اور ہر چیز پر ان کی نظر ہوگی اور ان کا قبضہ ہوگا یہ لوگ اس نئے نظام کو انسانی خواہش کا نام دیتے ہیں مطلب ہر کوئی آزاد خیال ہونا چاہیے لیکن حقیقت میں یہ مذہب اور مذہب کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی ایک چال ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس مشن میں کافی حد تک کامیاب ہونا شروع ہو گئے ہیں نیو ورلڈ آرڈر پوت پہلے ہی مطارف کروا دیا گیا ہے اور یہ لوگ لوگوں کو کنٹرول کرنے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اس ارگنیزیشن میں کافی امیر اور مشہور لوگ بھی شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ایک پرسنٹ امیر لوگ اسی ارگنیزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ امریکہ کے پرانے پریزیڈنٹ جیسے جارج واشنگٹن تھومس جیفرسن جارج ہربل واکل بش ہیری ٹرومن فرینکلین ڈلینو اور بارک اوباما ایلومناٹی صرف پولیٹکس میں ہی نہیں بلکہ ہر اس جگہ پر موجود ہے جہاں سے لوگوں کا برین واش کیا جا سکتا ہے اور ان کو غلط راستے پر لگایا جا سکتا ہے جیسے ڈرک کرنا اور لوگوں کو فیم اور پیسے کے پیچھے لگانا اور مذہب سے دور کرنا اس کی مثال میوزک انڈرسٹری اور ہالی وڈ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ ایم این ایم جے جی اور اس طرح کے اور کئی آرٹس ہیں جو ایلومناٹی تنظیم کے لئے کام کرتے ہیں ہم ان آرٹس کو ان کے گانوں میں صاف ایلومناٹی اور اس کے ایجنڈے کو پرموٹ کرتا دیکھ سکتے ہیں یہ سنگر اپنے گانوں میں کافی ایسے سائنگ دکھاتے ہیں جو ایلومناٹی کے اسمبلز ہیں ایلومناٹی مشہور لوگ پولیٹیشنز اور آرٹس کو خرید لیتے ہیں اور بدلے میں ان سے اپنے کام کرواتے ہیں جیسے ایلومناٹی کے ایجنڈے کو پرموٹ کرنا لوگوں کو ڈرگ فیم اور پیسے کے پیچھے لگانا یا پھر وہ لوگ جو سکسیسفل آرٹس بننا چاہتے ہیں ان سے اگریمنٹ کر لیتے ہیں اور ان کو مشہور کرتے ہیں بدلے میں ان سے کام لیتے ہیں دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو ایلومناٹی کے ممبر ہی چلا رہے ہیں اور کافی ملکوں کو کرزہ دی دی کر اب ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا خدا حافظ